ابھی تمیز سے بات کرو میں تمہیں بتا دوں تو توسی تمیز نا کال کر دے بھی بات صاحب دے نالا بات صاحب نے ساڑا ہڑا بڑا پیزا کھا دے ہو دوں بات صاحب نو خیال نہیں سانو کی ضرورت ہے پیزا کھان دی ادرا جا مقدس جے توسی ان پیزا در نالیا میں تو دو مانو اتھے لمیاں پاڑا پاسو پاسو بات صاحب کیا چکتائی صاحب کیا کیا میری دکان دے گرہ رو پایا دیکھیں کہ مسئلہ کیا پیزا کھا گیا کو گلن کرنڈی ہے ایک چوری اوپر سے سینہ زوری چوری کی مطلب دیکھیں جی ہماری وہ بلیوری مگوائیہ اببو نے پیزے کی ہم گر میں اندر تھے تو یہ بات چاچو نے رسیم کی اور سارا ہی کھا گئے ہیں دے دے لیتانا نے پیزا چکتائی صاحب کوئی بات نہیں آرام سے بیٹھیں بات کر لیتے ہیں بیٹھو بیٹھا آپ بھی بیٹھو کیا پر بھائی آپ آگے یہاں محزز آدمی ہیں میرے بانی یا کیا ہو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پیزا کھا لیا ہمیں تو آدھے گھنٹے سے میرے ساتھ لڑ رہے ہیں آپ ایسا کریں سی سی ٹی وی سے فوٹیج نکلوائیں اور اس میں دیکھیں کہ کس نے پیزا ان کا کھا ہے بڑھ صاحب سی سی ٹی وی کیمرہ تو لتیبی صاحب ہم نے اپنے گلی میں لگانے نہیں دیا وہ کہتے ہیں بے ہی آئی ہے عورتیں نکل دیں دیئے بیٹھیں نکل دیں یہاں سے دیکھیں جی اگر سی سی ٹی کیمرے نہیں آنا سونگنے والے کتے مگو آتے ہیں پتا چل جیگا کس نے کھایا دو کتے باتنکل پر چھوڑیں گے یہ موں سے مانیں گے بیٹھیں کھایا اب میں جاتوں سونگنے والے کتے کیسی کتہ آپ سے پالا نہیں جاتا سونگنے والے کتے مگو آ رہے ہیں مہنگے جیسے کھایا تو بتا دیں دو مینے ہوئے میں نے بھی نہیں کھایا پیزا آئے 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 بابر بھائی اگر کسی نے ریزے کھا ہی لیا ہے تو کون سی کیامت آ گئی ہے بتا تو دے نا بتا تو دے ہم نیامت والے بتائے تو صحیح گیا کدر پیزا اتنکنی باری کیا کہ اسی نہیں کھا دا پیزا ادھے کینٹے سے تسی میرے نال لڑن ڈے ادھے کینٹے سے لڑائی ہو رہی ہے تو وہ خون یا چوڑ تو کسی کو بھی نہیں آئی بابر صاحب آپ مولنے میں صلاح کروا رہے ہیں یا خون غرابہ کروا رہے ہیں بلکل حریصہ میں تو ان کی لڑائی ختم کرا رہا ہوں یہ دیکھیں نا کہ ساسو کا پیزا اور ستر زار کے سونگنے والے کتے مگا رہے ہیں یہ تو وہ صاحب ہو گیا نا کہ ٹگے دی کڑی تھی آنا سیر منائی بابر صاحب اپنی بات درست کر لیں ساسو کا پیزا نہیں تھا دو ہزار روپے کا پیزا تھا اور فچیتا فلیور تھا ایلو پتی جا فلیور کڑا ہونتا ہے مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو مجھے تم کبھی پی بولانا سکوگے مطیفی صاحب مطیفی صاحب مطیفی صاحب یہ مہلے میں زبردست لڑائی ہو رہی ہے اور آپ رومایٹنگ ہوئے ہیں ساڈھیا ہلتھیان کرو کھلوuta سیکل چلا رہے ہو چھوریوں تیز کرنیاں شروع کارتینیاں جی بلکے پر پاکہ پلونوں میں تو سوچ رہا ہوں کہ اسی طرح کی کچھ لچھے بنانے والی ماشین بنوا لوں بلا لچھے چھڑوں ہر چھے لچھے برنیا کچھ کرو بھائی لچے کو کیوں چھوڑ دیں جب کوئی بندہ نمکین چیز کھاتا ہے تو اس کے بعد میٹھی چیز کا دل میں خیال آتا ہے جنہیں نمکین بھی نہ کھا دی ہو گیا نے مٹھا بھی کھانا جے کیا ہوا کیا چکتائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑھ صاحب سڑھا پیزا کھا گے